جو انتہائی ایک افسوسناک یہ واقعہ ہے جو یہ کشتی کے حادثے کا ہے یہ صرف ایک بڑا اور افسوسناک واقعہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں اور ایک طویل عرصے سے جو کچھ ہوتا چلا ہے جس پر ہم نے آنکھیں بند رکھی ہیں اس پر بھی ہمارا سوال ہے یہ تو وہ واقعہ ہے جو پتہ لگا ہے یا جو ریپورٹ ہوا ہے یا جو بہت بڑا واقعہ ہے لیکن چھوٹے موٹے بے تہاشا واقعات کون کہاں اپنی جان کھو بیٹھتا ہے کن کن مشکل طریقوں سے گزرتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اور ہم نے کبھی بودھر بھی نہیں کیا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ سے یہ ایک آج کے بات نہیں ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جتنا افسوس کریں کم ہے پریشیس لائف یہ سوچیں وہ پیرنٹس جن کے یہ بچے تھے یا جن کے ہزمنٹ تھے ان کے چھوٹے بچے سارے جمع پونجی کر کے وہ لے کے جاتے ہیں اور جس طرح کے سمانگلرز ایجانٹس کے ہاتھ میں اور بھی دہ کرائیونس آف ایف آئی ہے لیٹھ می ٹیلی ایمیگریشن سورٹی اس کے بیادی نہیں ہو سکتا کیا یہ پریشیس نے کہا کہ ہم نے یہ ایڈنڈی پائی کرنا ہے کہ کہاں پر غلط یہ ہے کون جمع دعروف کو قرار واقعی صدا دنی ہے کیوں یہ جاتے ہیں دیکھیں جب آپ کے ملک میں بے روزگاری ہوگی پولیٹیکل انسٹیمنٹی ہوگی سوشو ایکنومکل پروگرم ہوگی ایک جوان بچہ ہے ماں باپ بڑے ہیں بہن کی شادی کر دیں ہیں چھوڑے بھائی کے تعلیم ہیں ماں باپ پہ علاج ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کے ماں باپ جمع پونی جوز ہی دے دیں جو بہت جو کماغ کر رہو ہمیں بھی لے کر رہو پھر ان ایسے لٹیرے ایجنٹس مگلرز اور ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ان کی کنیبل سے یہ لوگ جاتے ہیں اور چھے چھے مہینے دھکے کھاتے لیتے ہیں کوئی اگر فائی پرسنٹ ڈیسپنی سے پہنچے راستے میں بچارے ان کی امبادت ہو جاتی یا کئی ناکہ سمدر میں ڈھک جاتے ہیں بات یہ کہ اس کے لیے کون سپنسپلیڈ آج ہم بات کر رہے ہیں دو ہفتے کے بعد سب بھول جانے کیا ہو وہ پیرنس ان کے لوائکین صرف وہ پریشان رہیں گے روتے پیرتے رہیں گے اپنے بچوں کے لیے نہ ان کی بارڈی ملیں گی سو اس کے لیے اگر کرنا ہے تو سب کو پتا ہے روت کاؤس کیا ہے کوئی بچہ یہاں سے نہیں جا سکتا فیک پاسپورٹ کے اوپر فیک ویزی کے اوپر امیگریشن ایف آئی اے اس میں ڈال نہ ہو جب ایف آئی اے کو آپ دوسرے کاموں میں لگا دیں گے تو اپنے آفیل یوٹیوب میں نہیں کر سکتے میرے خلال میں اس کو جتنا کنڈیم کریں اور آئی ویش کے پرائمیٹ سے ایک انکواری آرڈر کریں یہ ابھی جو پکڑ دکار شروع کی ہیں ان لوگ سمگلز کو پکڑنے کوئی فائز نہیں سب باہر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہاں وہ اپنا موائل بند کر دیں گے سو اس کے لیے پروپر ایک جی ایٹی بنانی چاہیے اور آئندہ کے لیے دیکھیں کہ اس کو کیسے روت کاؤس کو ختم کرنا ہے آپ ہیڈ چوپنی کریں آپ روت کاؤس پکڑیں کہ کہاں سے یہ ہو رہا ہے کون یہاں پر سہولتکار ہیں کون دبائی میں بیٹھے ہیں کون دوسرے موالک میں بیٹھے ہیں کیسے یہ پیسے بیس پچی تیس لاکھ رو پر بٹوڑتے ہیں بچارے غریب لوگوں سے اور یہ کیسے ڈسٹریبوٹ ہوتا ہے آپ دو چال لوگوں کو پکڑے ہیں ایف آئی اے میں بھی آپ کی رپورٹس ہیں آپ کو پتا ہے کون انگ وال میں مگیشن میں کون ہیں تو ان مسئلہ حل ہو سکتا ہے موسیقی